موسیقی جو کیا گروہ رویدان جی کا مندل ممندل نہیں کیا گروہ رویدان جی کے انیوائی اس دیش کے لانگرک نہیں کیا گروہ رویدان جی کو مندل والوں کو اس دیش کے سمیدان اور سب سمیدن پر ازکار نہیں کیا اُن کو اس درطی پر ساس لینے کا ازکار نہیں کیا باکیا جانتا پارٹی چھتیس کروڑ دیوی دیوتاوں میں سے کوئی اور مندر ہوتا تو پھرا دیتی ہم ہر دیوی دیوتا کو مانتے اس دیش کے ہر دیوی دیوتا کا سممان کرنا اس دیش کے ہر ناغرین کا مکتا ہوئے پرانتو گروہ روی دارسی کے مندر کو گرانے کے پیچھے کیول ایک منشا تھی میرے ساتھیوں جاک جائیے چوکنے ہو جائیے وہ منشا تھی سمان کا افمان کرنے وہ منشا تھی یہ کہنے کی کہ اس دیش میں بارتی جنتہ پارٹی ورن ویوستہ دوبارہ لاغو کریں وہ منشا تھی کہ اس دیش کے اندر اب انسان اور انسان کے اندر پھرک دیکھا جائے گا اس دیش میں چمڑی چنم اور جاتی کے آدار پر بھوکمران جو بیٹے کو نرنے کیا کرے گا یہ منشا تھی یہ نہیں چلے گا یہ اس دیش میں نہیں چلنے گا میں بھی سٹکوں کا وزیر رہا ہوں اور ایک چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں داؤ جی پورا اپنا جو شہر ہے یہ ایک ریلوے لائن نے کاٹ رکھا تھا میں جو وزیر بڑھا ساٹ سال کے بعد اس سید شہر کے اندر اوپر کو فلائی اور بڑھا دیا سارا شہر جھو گیا نیچے بھارے بھولے بھائی ساب ہم اوپر کو گھائیں جائیں ہم تاڑا تاڑا کو بڑھا دیتے تو اس شہر میں ریلوے لائن بیچ میں ایک اوپر سے پھار پھار پھوڑ اور ایک نیچے سے پھوڑے میں جب راشتری راجمار رتھولٹی دیکھتا تھا کیونکہ پرانکتی وزیر کے پاس بھی وہ آتے ہیں جب ڈلی سے چندگڑ کی سڑک چوڑی ہونے لگی تو ایک پیر جی کی مزا رہے اور بالا ساتھ کی مورتی بھی ہے شاہب آت کی اندر ایجینئر آیا اور تا ساتھ یہ جب چوڑی ہوگی تو یہ دونوں گر جائیں گے میں نے کہا نہیں تمہیں گرا دی سکتے اس سڑک کو اٹھانا شروع کرو وہ سڑک اٹھائی اوپر سے پھل بڑایا ایسے سڑک اٹھار دو پیڑیاں نیچے اٹھار دیا آپ جا کر شاہب آت دیکھ سکتے اوپر سے سڑک جا دی نیچے سے لوگ اپنے پوجہ کر سکتے ہم کہاں کہہ رہے تھے ساڑھے چھسو سال پہلے ڈلی میں سڑک تھی اور آپ کو مندل اجارنے کی کیا ضرورت ہے آپ سائل سے سڑک کر لیا آپ کو ڈاکٹر نے بتایا بیش میں مندل کو توڑ کر نکار دیا اور پھر بھی اگر آپ کو وہیں کو نکار دی تو ایک ہزار پلائیو اور ڈلی میں پہلے بڑھائیں ایک پلائیو اور اوپر سے بڑھائیں کیوں چھوٹ بہت آ رہے ہو سماج کو آدھانیہ کھٹر صاحب کیوں چھوٹ بہت آ رہے ہو سماج کو اور مہدی جی آپ کیوں چھوٹ بہت آ رہے ہو کہ سپریم کورٹ کا عدیش تھا سپریم کورٹ نے گروہ رویداش جی کا مندل توڑنے کا عدیش نہیں دیا تھا انہوں نے سڑک پڑھانے کا عدیش دیا تھا آپ چاہتے تو اوپر سے پلائیو اور نکار لیتے پرنٹو آپ کو سماج کو بے زد کرنا تھا اس لئے آپ نے ایسا کیا کیتھل میں رندیب سرجیوالا پورے رنگ میں دکھائی دیئے بیدان سبا چناف کے مدین اجت رندیب سرجیوالا نے دلت سماج کو وائدوں کی جھڑی لگا دی ایسا لگ رہا تھا جیسے کانگریس ہائی کمان سے ان کو مکہ منتری کے چیرے کے روپ میں پیش کرنے کی ہری جنڈی مل گئی ہے آئیے رندیب سرجیوالا کا یہ انداج بھی دیکھ لیتے ہیں ہر جی جو گھر میں ہے پانچ کلو انار دے گی پانچ جی ہے تو پچھس کلو ملے گا چھے تو تیس ملے گا چار ہے تو بیس کلو ملے گا دو روپے کلو پر دے گی چینی ابھی ساٹھ روپے کی ہو جائے گی دیوالی جانتے ہیں بارہ روپے کلو پر بارہ روپے کلو پر ایک کلو چینی دے گی اور گریب آدمی دار نہیں خریبتا گریب آدمی کے بچوں کا پوشن تب اٹھائے گا جب اسے دار دے گی بیس کلو دار کا ریٹ اسی سے ایک سو تیس روپے کلو تک رہتا ہے بیس روپے کلو پر ایک کلو دار دیا کریں اور چودہ لاکھ پریمار ہیں نو سے لے کر ڈپا والی پنک کالکہ سے لے کر اس طرح اور پل والک ہر پریمار کو کانگریس پارٹی کی سرکار دے گی ہمارا مچن ساکھ ہزار کا ہریانہ میں بینک لوگ ہے روسوچی جاتی کا یہ ہمارا وعدہ آئے کہ کانگریس کی سرکار ایک سال میں اس کو بھر کے لے گی کھٹر صاحب نے پانچ سال میں بھر کے لیے گی کھٹر صاحب نے پورے ہریانہ میں پورے کتھر میں بودھا چیکہ میں پندری میں کلائک میں پورے ہریانہ میں میٹر بھارت لگا دے گی گریب آنمی کا میٹر کا بل پانچ ہزار روکیات دو ہزار روکیات دس ہزار روکیات ایک بیٹیا میرے پاس آئے مولا نہیں پتاؤں گا اوچھت نہیں لگے گا ماں بیوہ ہے بیدوہ ہے اور بیٹیا پڑھتی اپنے سماس سے گریب سماس سے بھائی صاحب باپتہ ہزار روپے کا بیل ہے مجھے بولے بھائیہ میرا میٹر پھڑھوارے میں دوبارہ سے پھر لالٹن میں پڑھ گئی کٹر صاحب کا بل مجھے پھڑھتا نہیں گریب آدمی کا پانچ ہزار روپیہ بل دے دو اس کی پانچ ہزار روپیہ آئے پھر بچوں کو کیا پھلائے گا فرم تو جس جس کے گھر میں میٹر لگے بھائی دو دو ہزار روپے کا بھی لاتا ہے آج میں آپ کو کہتا ہوں کانگریس کے گوشنا پتر میں شامل کرے گے تین سو یونٹ تک کا جو بجڑی کا بل جس کا آگتا ہے تین سو یونٹ کی جس کی خوابت ہے ہزار کا بھی لائیا پانچσω روپے موقع پہ ماند پچاس پسنٹ سکیم چلائیں یہ ہمیشہ کھنا سانے سات سو کا ہے آدھا جمع کروں آدھا موقع پہ ماند دو ہزار کا ہزار موقع پہ ماند تین سو یونٹ جو بلائے گا گریب آدمی کا آدھا بلناب جنہ اس میں سل 52 جمع کرے گا ہریانا میں پڑھنا نہیں گریب آدمی پر اتچار کوئی نہ کر سکے اس لئے ہریانا سیڈیور کاسٹ کمیشن کا بردھن کروائے ہریانا پوکلک سرویس کمیشن ہریانا کرمچاری چین بورڈ اور ہریانا کا کوئی بورڈ کورپریشن بڑھیں ایسی کا ایک آدمی اس میں لینا کمپل سری ہوگا اور کھوڑ نہیں سکتے یہ ہمارا پیسٹ ہے اندرہ گانی پیجر یوجنا جو ایک ایک ٹونٹی اور ٹکی دی تھی کئی جلے ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اور باقی ہر ایسی گھر کے اندر جہاں نہیں لگی ٹونٹی اور ٹنکی اور سارا بل پرانا نیاب نیاب پرانا بھی ماف نیاب جو کھٹر صاحب نے دیا ہے وہ بھی ماف انسوچی جاتی کہ ہمارے جو بچے ان کو وظیفہ نام ماتر کا ملتا ہے جیسا کہا سو کروڑ تو کھٹر صاحب کی سرکار کھا دی اوپر سے تین ہزار کروڑ دلیوارے کھا دی مجھے چک پانچ ہزار کروڑ ڈالنے پڑے چک دو ہزار کروڑ ڈالنے پڑے چک چار ہزار کروڑ ڈالنے پڑے ہر انسوچی جاتی کا جو بچہ جو بی ای سی یا بی قوم میں پڑے گا اس کو پانچ سو روپے مہینہ پیس ماں پانچ سو روپے سرکار دے گی پڑنے کے لیے ایم ای سی ایم قوم کرے گا ایک ہزار روپیہ مہینہ انجینورنگ کرے گا دو ہزار روپیہ مہینہ ایم بی بیس کرے گا پانچ ہزار روپیہ مہینہ آئی آئی پی آئی ایم کرے گا پانچ ہزار روپیہ مہینہ اور ہنڈڈ پرسن بچوں کو دیں گے تاکہ سکشت بنو سنکت بنو ساندھرش کرو میرے اتھارت کا سرکتہ بہت ساری میری مات آئے ہمیں بھی کہتی ہیں بیٹا جنگل پانے کے لیے کہاں جائے گا جائے نہیں رہی دام میں سیدھ کی صحیح بات ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں تین مہینے میں سرکتہ کر آکے جس دن کانگریس کی سرکھار آگے اور اگلے تین مہینے میں ہر ایسی گھر میں 140 سرکار کے کھنچے پر بڑھا کے دیں اور ہر جو دلد ساتھی ہے ہر جو گریب ساتھی ہے کیسے میں ہم نے بڑھا لی گولا چیکہ میں آپ لوگوں نے بڑھا لی مانتا ہوں ان کی چپال دروازے ایک ایک سواج میں دو بگڑیں تو دو کی بڑھا پرن تو باقی جگہ تو نہیں بڑھا میں آج آپ کو کہتا ہوں پورے پورے کے پورے ہریانہ کے ساڑھے سات ہزار گاؤں اور نبے شہروں میں جہاں جہاں ایسی کا محلہ ہے چاہے زمین ایک وائر کر کے دو جگہ بھی دے کے اور چپال دروازے بڑھا کے دیں گے یہ کچھ چیزیں ہیں جو سپنا ہے ہمارا